ایسی اللہ علیہ وسلم آپ کو آج خاص خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی محنت سے یہ ڈاکیمنٹ بنائی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کے سامنے میں یہ جو ہم نے غربت اس ملک میں غربت کو کم کرنے کی جو جہاد شروع کی ہے یہ جہاد ہے اصل میں انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ آپ کو جتنا زیادہ دیتا ہے وہ آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ ان کے لئے آپ کیا کرتے ہیں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا اصل میں یہ ہے آپ کا زندگی کا انتہان تو مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر سانیہ نے کتنی محنت کی ہے اس کے اوپر اور یہ کتنا کمپریہنسیو ایک یہ جو پروگرام لے کے آئی ہیں کیونکہ یہ چیز آپ سب نے یاد رکھنی ہے کہ غربت اگر ایک معاشرے سے کم کرنی ہے تو وہ کوئی ایک فارمولا نہیں ہے اس کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں ایک چیز کروں گا تو غربت کام ہو جائے گی غربت کام کرنے کے لئے بہت چیزیں کرنی پڑتی ہیں بڑے سٹیپس لینے پڑتے ہیں اور اسی لئے یہ جو ہمارا جو پروگرام ہے اس لئے اس کے پیچھے میں ہوں اور پوری طرح جو ڈاکٹر سانیہ کا پروگرام کی امپلیمنٹیشن ہے ایک تو یہ پروگرام ہے نا اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو امپلیمنٹیشن کے لئے پوری گورنمنٹ پرائم منسٹر گورنمنٹ جو وزراء ہیں جن کے مختلف ان کی وزارتیں ہیں یہ سارا کروس سب مل کے اب اس کی یہ جہاد لڑیں گے تو میں دو چیزیں پہلے یہ جو ہم نے پورا جو آپ کے سامنے پروگرام لے کے آ رہا ہوں یہ میں آپ کے رکھنے سے پہلے میں دو چیزیں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں ہمارا ملک میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی الیکشن سلوگن نہیں تھی یہ میرا ایمان ہے کہ یہ واحد دنیا میں جو ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ وہ پاکستان تھا اور ہم بڑے نعرے لگاتے تھے پتہ نہیں کب سے نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن جو ہمیں اسلام کہتا ہے اور جو مسلمانوں کا ایک موڈل ہے ہمیشہ کے لیے ایک موڈل رہے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی وہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ اصل میں جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی ریاست بنانی چاہیے وہ عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی اور یہ میں پھر سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری اتنی کمزور سکولرشپ ہے اس ملک میں کہ کسی نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی کہ وہ ایک موڈل بنا تھا دیکھیں ہر چیز کا ایک موڈل ہوتا ہے آپ رول موڈلز ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کے کوئی ریسرٹی ہماری جو یوتھ ہے سٹیف جابز کی کوئی کتاب نکلی دی ساروں اس کو فالو کرتے تھے جو بھی انسان کامیاب ہوتا ہے لوگ اس کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو دنیا کے اندر اگر آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں دنیا کا جو سب سے کامیاب انسان تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے آج تک کوئی دنیا میں وہ جیوی نہیں کر سکا جو ایک انسان نے کیا تھا اور چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ کوئی ہنڈرڈ گریٹس پینٹ جو کہ مغرب میں کتاب نکلی تھی وہ نمبر ون ان کو قرار دیا تھا کہ کسی نے بھی اتنی چیزیں ایک انسان نے اچیومنٹ کی اور انہوں نے جو ریاست بنائی تھی وہ تھی مدینہ کی ریاست اور وہ ریاست بنیاد رکھی گئی تھی مسلمانوں کی سیولیزیشن کی تو سات سو سال تک وہ دنیا کا پریمیر سیولیزیشن تھا جو دنیا میں ہر طرح ہر فیلم دنیا میں سب سے آگے تھا سائنسز میں آگے تھا کلچر میں آگے تھا تہذیب تھی جو پرانی فلوسفیز تھی وہ انہوں نے مسلمانوں نے ان کو ڈیولپ کر کے اور گریک فلوسفیز کو آگے لے کے گئے مسلمانوں کی وجہ سے سپین مسلمان سپین کی وجہ سے رینیسانس شروعی یورپ میں جب انہوں نے مسلمان کی لائیوریز سے یورپینز نے نالج لے کے گئے اور یورپ پھر اپنی جو رینیسانس ان کی شروع ہوئی تو وہ ایک موڈل تھا اور وہ اس موڈل کی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بیسک پرنسپلز کیا تھے اس کا بیسک پرنسپل یہ تھا کہ اس میں رحم تھا انسانوں کے لیے پہلی دنیا کی تاریخ کی فلائی ریاست بنی تھی وہ ریاست جس نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا آج آپ یورپ پہ جائیں خاص طور پر سکینڈنیوین ممالک میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ریاستوں کے اندر رحم ہے احساس ہے ان کو فکر ہے غریب طبقے کی وہ تو اور جو حضرت عمر کا ایک کال تھا کہ اگر کتہ بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں وہ آج آپ یورپ پہ دیکھتے ہیں مگر کتے بھوکے نہیں مرتے ان کو اٹھا کے ان کے لیے گھر ہوتے ہیں ان کے لیے سپیشل جگہ ہوتی ہیں ان کو لوگ کھانے دیتے ہیں تو وہاں وہ جو جنہوں نے وہ لوز اپلائے مدینہ کی ریاست میں وہ آگے نکل گئے ہیں اور ہم اگر آج جہاں ہم آج کھڑے ہیں اس کو اگر ہم انیلائز کریں تو ہم انہی اصولوں سے جس کی وجہ سے وہ ایک مسلمان ایک عظیم قوم بنے تھے ہم اس کے اپسٹ چلے گئے ہیں احساس ہی نہیں ہے یہ جو آپ نے شروع بے چھوٹی سی ڈاکیمنٹری دیکھی تھی اس میں آپ کے سامنے تھا کہ کیا حالات ہیں بچارے بچوں کے سٹنٹنگ گروتھ یعنی یہ اتنا کوئی سی بات ہی نہیں کرتا تھا وہ تو ہمیں ایسی بائی چانس کسی نے پریزنٹیشن دی تو پتا چلا کہ تر تالیس فیصد پاکستان میں بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے یہ ایک ایک معاشرے میں اور تو چلے چیزیں چھوڑے ہیں جو ماں باپ کے اوپر گزرتی ہوگی لیکن ایک معاشرے کو کتنا بڑا لوس ہے اس کا کہ آپ اپنی مین پاور کو پوری طرح استعمالی آدھی آپ کی تقریب بچے وہ نہ پورے قد پہ پہنچیں گے نہ ان کی برینز پوری طرح ڈیولپ ہوں گی اور پھر کہ جو ایک ریاست کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی جو یہ ہمارے ملک کی جو فاؤنڈنگ فادرز نے جو اوبجیکٹیو ریزولوشن تھی جس پہ باضح تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلائی ریاست بنے گی تو اب ہم دیکھ لیں کہ کتنی اس میں ریاست کتنی اس ان فاؤنڈنگ فادرز کے جو جو ہماری ویژن تھی ہم کدھر تک پہنچے ہوا تو یہ جو آج میں یہ جو ڈاکیمنٹ ہے یہ ڈاکیمنٹ واپس جو نظریہ پاکستان کا تھا جس کے وجہ سے ملک بنا تھا ایک مثال بنی تھی ہم نے دنیا میں کہ اصل میں اسلام کیا ہے ہم نے بتانا تھا دنیا کو تو یہ واپس اس سڑک پہ اس راستے پہ جانے کے لیے یہ ہے ایک پہلی صحیح کوشش اس راستے کے اوپر جانے کے لیے اب میں صرف اپنے تجربے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہوتا ہے جدر آپ انسانیت کی مدد کرنے جاتے ہیں جو اللہ کا راستہ ہوتا ہے یہ یہ وہ وہ راستہ ہوتا ہے جب آپ جو مسلمان پانچ وقت کی نماز پہ صرف ایک چیز بانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا جس جس راستے پہ تُو نے جن لوگوں کو نیمتیں بکشی یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے انڈرسٹائنڈ کرنا وہ راستہ اللہ ہمارے سے صرف ڈیمانڈ کرتا ہے ہم مانگتے بھی اللہ سے وہ راستہ ہے کیا ہم نے کامیاب ہونا یا نہیں ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے صرف کوشش ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو جب میں اپنی میں بڑی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ جب شوکت حانم کی وجہ بنانے کی بنانے کی ہسپٹل کیا تھی کہ ایک میں نے جب میری والدہ بیمار تھی تو میں نے ایک بڑے آدمی کو دیکھا کینسر کا مریض تھا ایک میو ہسپٹل کے ڈاکٹر کی سرجری کے باہر اپنے بھائی کو اس نے لٹایا ہوا تھا جو کینسر کیونکہ بیڈز نہیں تھے اور وہ خود سارا دن مزدوری کرتا تھا دوائیے لینے کے لیے اپنے بھائی کے لیے تو وہ تب مجھے یہ خیال آیا ہے کہ ہم اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہم اتنی تکلیف میں ہیں کینسر کی اپنی گھر والوں کو دیکھ کے کینسر میں تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو پہلے سارا دن مزدوری بھی کرتا ہے اور پھر جا کے بھائی کے ساتھ رات بیٹھتا ہے وہ بھی اس نے ورانڈے میں اس کے لیے بستر تھا بیڈز نہیں تھے تو وہ ایک آئیڈیا تھا کہ میں نے سوچا کہ یہاں ہمارے ملک میں بھی ایک ہسپٹل ہونا چاہیے جدھر ایک عام آدمی جائے اور اس کو فکر نہ ہو کیونکہ کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے سب سے مہنگا علاج ہے تو اس کو فکر نہ ہو کہ کتنا میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو میرا علاج ہوگا گھر والے کا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑی جب بھی میں کینسر میں ہسپٹل میں بیٹھا ہوئی تو بڑی مشکل ہو کسی کے گھر میں کینسر ہو جاؤ اور آپ تو اللہ کا شکر ہے ٹریٹبل ہے اب تو زیادہ تر کینسر کے علاج ہو سکتے ہیں تو کسی کو تب جب میں جب میری والدہ کو کینسر تھی تو تب کسی کو بھی کینسر کا پتہ چل جائے کہ جی گھر میں کینسر ہے تو وہ تو سمجھ دے تھے کہ اب وہ گیا تو وہ گھر والے تباہ ہو جاتے تھے بہت دیر تک کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بڑا دیر تک آہستہ 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 بچارہ مریض دنیا سے جاتا ہے تو میں نے جب شروع کیا تو تین سال تو مجھے پتہ ہی نہ چلا میں کیا کروں جہاں میں جاتا تھا کہہ دے جی کینسر ہسپٹل تو بنی نہیں سکتا پاکستان میں بڑا مہنگ ہے اگر بنا بھی لیا تو وہ چلے گا نہیں پیسہ بڑا چاہیے اور پھر غریبوں کا تو علاج مفت ہو ہی نہیں سکتا تو یہ میں نے کوئی تین چار سال پر پھرتا رہا کبھی کسی کبھی میرے کہ جاؤں لوگوں سے پوچھو تو جس دن جو جو یہاں ڈاکٹر برکی بیٹھے ہوئے ہیں میرے کازنی ہیں تو انہوں نے اینڈ میں آکے پھر انہوں نے ہسپٹل بنانا شروع کیا میں نے پیسے کٹھے کرنے شروع کیے اور آپ یہ سوچیں کہ ایک کروڑ روپیہ بینک میں تھا جب ستر کروڑ روپیہ کا پروجیکٹ شروع کر دیا اور ایک دن وہ پروجیکٹ نہیں رکا ایک دن نہیں رکا اور کون کہاں میں نے تب سوچنا تھا کہ جو ستر کروڑ میں ہسپٹل بننا تھا اس کا سلانہ خسارہ ہر سال کا اس کا خسارہ ستر سے پجتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کا جو آج خسارہ شروع کیتھانم کا وہ چھے عرب روپیہ ہے چھے سو کروڑ روپیہ ہے ہر سال ہسپٹل کا خسارہ کرتا ہے چھے عرب روپیہ اور یہ سوچیں کہ یہی پاکستانی قوم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دے دیتی ہے تو میں اگر اپنا لوجک استعمال کرتا میں یہ کبھی بناتا ہی نہ میں سوچتا کہ یہ کیسے یعنی کہوں مجھے تب پتا تھا کہ ہر سال مجھے چھے سو کروڑ روپیہ کٹھا کرنا پڑے گا لیکن یہ جب آپ اللہ کے لئے کام کرتے ہیں تو پھر آپ صرف آپ کوشش کرتے ہیں آپ اس راستے پہ جاتے ہیں مدد اللہ کرتا ہے اب جو میں موڈن ڈے اگزامپل دینا چاہتا ہوں وہ چائنہ کا میں بار بار چائنہ کا اگزامپل دیتا ہوں اب یہ سوچ لیں کہ تیس سال پہلے تیس سال پہلے چائنہ کا کیا حال تھا کون تیس سال پہلے سوچتا تھا کہ ایک ملک ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے تیس سال پہ نکالے گا یہ دنیا کی تاریخ پہ کبھی کسی دے نہیں کیا تو اگر کوئی تیس سال پہلے کہتا کہ چائنہ ستر کروڑ لوگوں کو نکال دے گا اور دنیا کا سب سے تیزی سے وہ ملک جو سب سے فاسٹس گروئنگ اکانومی ہے کس کو پتا تھا لیکن ان کی لیڈرشپ نے جو آج انشاءاللہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہ فیصلے کیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اوپر جائے لیکن یہ نہیں کہ چھوٹا سا طبقہ میر ہو جائے اور باقی غریبوں کا سمندر ہو انہوں نے فیصلہ کیا جو بھی ان کی پالیسیز تھی اور ان کی ابھی جب ہم چائنہ بھی گئے تو انہوں نے ہر پالیسی کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو بھی ویلتھ کریشن ہوگی پیسہ بنے گا ہم نے اس ملک اپنے ملک سے غربت ختم کرنی اور ان کا پورا پلان ہے میرے خلال میں مجھے یاد نہیں انہوں نے میرے خلال میں اگلے تین سال میں ان کی ساری غربت ختم ہو جائے گی چائنہ میں تھوڑے سے جو لوگ رہ گئے وہ بھی نکال رہے ہیں تو کانشیس لی ایک سوسائیٹی نے فیصلہ کیا میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ایک قوم جب ارادہ کر لیتی ہے یہ پھر اللہ کا راستے پر نکل جاتی ہے کہ غریبہ کی آواز تو اللہ سنتا ہے تو جب وہ ایک اتحان نیت کر لیتا ہے تو وہ پھر قوم نکل جاتی ہے اور میرا یہ ایمان ہے یہ جو آج سالیہ نشتر نے بڑا زبردست پروگرام ڈیولپ کیا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ ہی ایک دن دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں جب ہم لوگوں کو غربت سے نکال لیں گے اچھا جی اب میں اب آپ کو میں یہ پوری اب آپ نے تھوڑا ذرا صبر کرنا ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل سے یہ ہم نے بنایا ہے اس کا اپنی غربت کو ہٹانے کے لیے جو ہم چینجز لے کے آ رہے ہیں سب سے پہلا چینج جو ہماری کانسٹیوشن ہے اس میں ہیں آرٹیکل تھرٹی ایٹ ڈی تھرٹی ایٹ ڈی جو ہے وہ 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 یہ کہتا ہے ایک پالسی دیتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر لوگوں کو کھانا بھی دینا ہے ان کو روٹی کپڑا مکان بھی دینا ہے تعلیم بھی دینا ہے اور ان کی صحت کا دھیان رکھنا ہے لیکن یہ ایک پالسی ریکمینڈیش پرنسپلز آف پالسی ہے ہم نے جو کانسٹیوشن کے اندر امینمنٹ کرنی ہے ہم نے اس کو چینج کر کے اس کو فنڈمنٹل رائٹ کر دینا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ پانچ چیزیں سٹیٹ گیرنٹی کریں یہ پہلا قدم ہے انشاءاللہ یہ مشکل کام ہے دیکھیں ہم ہم سٹنگ گورنمنٹ کر رہی ہے ہم کر رہے ہیں اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ کوئی بھی عدالتوں میں جا سکے گا جب یہ امینمنٹ آ جائے گی کہ وہ کہیں گے جی یہ ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے ہمیں یہ چیزیں دے تو انشاءاللہ ہم اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم پاسپاندہ اور کمزور لوگوں کے لیے جو سپینڈنگ ہے جو ان کے لیے جو ہم ان کو جو پیسے دیتے ہیں جو ابھی تک سپینڈنگ اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں اسی عرب روپے کا اور انشاءاللہ دوزار اکیس تک یہ ایک سو بیس عرب روپے اس کو ہم اور بڑھا دیں گے انکرمنٹل اس کو بڑھاتے جائیں گے اس سپینڈنگ کو کسی گورنمنٹ نے آج تک اتنا زیادہ پیسہ غربت کم کرنے پر نہیں خرچ کیا پھر ایک اب ایک نئی منسٹری بنا رہے ہیں اور وہ منسٹری ہوگی اس کا کام ہی ہوگا کہ سوشل پروٹیکشن اور پاورٹی الیوییشن یعنی اس کا کام ہی یہ ہوگا کہ وہ سارا کارڈینیشن کرے گی پاکستان کے اندر یہ جو ہمارا پورا پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہم فرق کر رہے ہیں ہم جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان کو ساروں کو ہم کوڈینیٹ کریں گے ایک جگہ سے یہ بڑا ضروری آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ ابھی تک مثلا بس کوئی ایک چیز کر رہی ہے ذکاة وہ بھی پیسے دے رہے ہیں وہ اپنی طرف لگے ہوئے ہیں بیت المال اپنا کام کر رہے ہیں اور بھی ویریس ادارے ہیں جو لگے ہوئے ہیں مثلا پاکستان پاورٹی الیوییشن پاورٹی کاؤنسل یعنی یہ ساری چیزیں یہ سب الہدہ الہدہ کام کر رہے ہیں ان کی کوئی کوڈینیشن نہیں ہے ہم اب یہ کرنے لگے ہیں کہ ایک منسٹری کے نیچے پہلے تو ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ ڈیسمبر تک ایک جو ہمارا ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہو جائے گا ہمیں سارا پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگ لوگوں کی انکم کتنی ہے ابھی تو ہمیں پوری طرح یہ نہیں پتا پچیس تقریباً پچیس فیصد سے چالیس فیصد تک ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں غربت کی لکیر کے اوپر ہیں یا اس کے نیچے ہیں لیکن اس سے یہ جو ابھی ہم ڈیٹا کٹھا کر رہے ہیں اس سے ہمیں مکمل طور پر پتا چل جائے گا کون سے علاقے میں کتنے غریب لوگ ہیں کتنی انکم ہیں اور جب ایک طرف ڈیٹا آ جائے تو پھر یہ سارے اداروں کو ایک ہی جگہ سے کوڈنیٹ کریں گے اور کیونکہ اب ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم سب کچھ کمپیوٹرائز ہو جائے گا سب کا پتا چل جائے گا کون کس کو کون سا ادارہ کس کی مدد کر رہا ہے اور انشاءاللہ ایک جگہ سے پوری طرح کیمپین چلائیں گے سارے ملک کے اندر پوریٹی لیوییشن کی اور پھر ایک وان ونڈو آپریشن کریں گے ایک جگہ سے وان ونڈو آپریشن کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو جانا پڑے گا ایک جگہ سے سروس کریں گے پاکستان میں سارے لوگوں کو پھر ایک یہ جو بھی سانیہ انشتر نے آپ سے بات کی کفالت کی کفالت کا مطلب کیا ہے کہ کفالت کا مطلب ہے کہ سروے کر کے مالی امداد دینا لوگوں کو یعنی پہلی ایک سروے ہوئی ہوئی ہے جو آپ اب نئی سروے کر رہے ہیں اب ابھی تک تو پیسے دیں گے پرانی سروے سے لیکن جب نئی سروے ہو جائے گی تو اس سروے سے ہم پتا چلوائیں گے کہ کون لوگوں لوگوں کا کیا حال ہے تو کفالت کا مطلب کہ ان لوگوں کو پیسے دینا جو ہماری سروے میں آئیں گے تو اس میں اور انشاءاللہ ڈیسمبر میں یہ ہماری نئی سروے بھی آ جائے گی اس میں اب ہم کیا کرنے لگے ہیں اس میں ہم نے ستاون لاکھ خواتین کو ان کے ہم سیونگ اکاؤنٹس بنائیں گے اور ان کو موبال فونز دیں گے اور ان موبال فونز سے ان کو بینک اکاؤنٹ ہوں گے ان کے تو وہ اپنے موبال فونز سے اپنے بینک اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکیں گے اور اس سے یہ بھی ہوگا اس سے یہ بھی ہوگا کہ یہ ابھی تک جو کئی دفعہ پیسہ جاتا نہیں ہے اسے ہی جگہ پہ کیونکہ یہ سارا کچھ ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ لی جائے گا وہ خود ایکسیس کر سکیں گے یہ سب سے بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہوگا کہ ان خواتین کو پیسہ دینے کا ان کی کیش ٹرانسفرز پانچ ہزار سے ساڑھے پانچ ہزار پہ ہم انکریز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پانچ سو ڈیجیٹل حبز بنا رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لئے سمجھتا ہوں یہ تحصیلوں میں ہوں گے اور یہ آپچورٹی کریں گے غریب لوگوں کے لئے کہ یہ ان حبز کے اندر یہ جائیں گے یہاں آفیسز ہوں گے ادھر ان کے پاس ان آفیسز کے اندر وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سکسیس کر سکتے ہیں وہ خواتین جا سکتی ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ موقع دیں گے کہ یہاں ان کے لئے یہ بھی بتا دیں کہ نوکریہ کا ہیں یہ ان کو ڈیریکشن بھی دیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نوکری کونسی کر سکتے ہیں آپ کس طرح اپنی جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو گریجویٹ کیسے کروائیں گے آگے کیسے بڑھوائیں گے کہ ان کی ان کو صرف پیسے نہیں دیں گے موقع دیں گے کہ ان کو کہ اپنی زندگی بہتر کر سکے پھر ہم ایک تحفظ جو تحفظ پروگرام ہے وہ دوسرا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب کہ کوئی مشکل میں پڑے گا تو وہ پھر کانٹیکٹ کر سکے گا لیگل ایڈ لینے کے لیے ان کو اگر لیگل ایڈ چاہیے مصد ہے کہ ان لوگوں کو بڑا مشکل پڑتا ہے کوئی بیمار ہوتا کوئی نائنصافی غریب آدمی سے ہوتی ہے اس کے باس پیسہ نہیں ہوتا وکیل کرنے کے لیے تو ایک تو ہم قانون ویسی لے کے آ رہے ہیں لیجسٹلیشن جو کہ ہماری گورنمنٹ پہلی دفعہ لیگل ایڈ دے گی غریب لوگوں کو اور اس میں بھی اس جگہ بھی جب کال کریں گے ہماری یہ جو ہمارا کال سینٹر ہوگا ادھر سے بھی اگر کسی کو مسئلہ پڑا لیگل ایڈ کا وہ دیں گے ایڈوکیشنل گرانٹس دیں گے جو بچے پاسماندہ علاقہ یا ان کے پاس پیسہ نہیں یا وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے گرانٹس دیں گے ان کے لیے جن کے پاس انصاف کارڈز نہیں ہیں ایک تو ہم ہیلتھ انشورنس وہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلی دفعہ بڑی ہم سارے پاکستان میں آہستہ آہستہ غریب لوگ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈز دے رہے ہیں جو سات لاکھ بیس ہزار کا ایک غریب خاندان کے پاس آئے گا تاکہ وہ کہیں بھی جا کے پرائیویٹ ہاسپیل جا بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے اور اگر ان کے پاس اگر انصاف کارڈ نہیں ہیں تو پھر یہ جو تحفظ پروگرام میں اگر وہ کال کریں گے تو ہم ان کے لیے ارگنائز کریں گے پیسہ اور پھر جو بیوہ ہیں جن کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے ان کو بھی وہ بھی اگر کال کریں گے تو ان کے لیے بھی ہم ان کو پہلے تو ہمارے وہ ڈیٹا بیس پہ بھی آ جائیں گے اور ان کی بھی مدد کریں گے پھر ہم پارٹنشپ کریں گے انجیو سے اب یہ بڑا پوائنٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر ہم ٹیکس تو سب سے کم دیتے ہیں دنیا میں لیکن یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے پانچ ملکوں میں ہیں پاکستان دنیا میں جدھر ہم سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں تو اب ہم یہ کریں گے کہ اس سب کو کارڈنیٹ کریں گے ایفٹ کو ہم ساری اس کوشش یہ ہوگی کہ بجائے لوگ لہدہ لہدہ کام کر رہے ہوں اور لوگ کئی بڑے ہی آئیں جیوز کام کر رہے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کوارڈنیٹڈ ایفٹ کریں اب میں آپ کو یہ انٹرسنگ چیز بتاؤں کہ ہم نے شیلٹر ہومز کا فیصلہ کیا لوگ سڑکوں پر سوتے تھے وہ سردیوں جس طرح کی یہ سردی آئیں اور لوگ فوٹ پاتھ پر سوتے تھے تو ہم نے یہ شیلٹر ہوم شروع کیے پہلے پنجاب میں لہور میں پانچ کیے اسلامباد میں دو پھر پنڈی میں پھر پشاور میں پھر خود لوگ شروع ہو گئے لیکن جب شیلٹر ہوم بندہ تھا تو خود ہی لوگ آ جاتے تھے جی کہ ہمیں اب ہمارے پہ چھوڑ دیں ہم ان کو کھانا پینا دیں گے لوگوں کو اور وہ آکے لنگر چلانے شروع ہو جاتے تھے کسی بھی شیلٹر ہوم پہ ہمارا گورنمنٹ کا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا سارے خود ہی لوگ آ کے لوگوں کو پیسے دیں گے تو ہماری اب کوشش ہے کہ یہ انجیوز کے ساتھ مل کے اے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو ان شیلٹر ہوم سے مل کے مجھے پتہ آپ جلسے مس کر رہے ہیں تحریک انصاف کے مجھے پتہ آپ اچھا اس میں اس میں بس 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 ابھی میں نے ابھی میں نے یہ آپ کو پورا پروگرام بتانا ہے اور یہ بڑا ضروریہ کہ آپ نے پھر سننا ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا پروگرام آ رہا ہے اور انشاءاللہ جب ہمارا ایک عظیم ملک بن جائے گا آپ یاد رکھیں گے اس دن کو جس دن ہم نے یہ لانچ کیا یہ پروگرام سٹریٹ چلرن بچے جو سنکوں پہ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم یہ پبلک پرائوٹ پارٹنشپ کریں گے ان کے ساتھ ان کو ان کے لیے پھر یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں جو جب سردیاں پڑتی ہیں تو پہاڑوں سے نیچے آجاتے ہیں نوکریانڈھونے کے لیے ان کے لیے پھر جو ٹرانسٹینڈر ہیں خواجہ سرا ان کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر ان سے بڑا معاشرہ پتہ نہیں بڑا بری طرح ان کو ٹریٹ کرتا ہے انشاءاللہ ان کے بھی ہم مدد کریں گے اور یہ بانڈڈ لیبر بھٹوں کے اندر کئی جگہ بڑا بچوں کو زبردستی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہاں سے پوری ہم موکمنٹ شروع کریں گے اور کئی دفعہ ڈیلی ویجرز ورکرز آتے ہیں بچارے جو آپ دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگر نوکری نہ ملے برے حالات ہو تو وہ بچاروں ان کے لیے بھی یہ اسی تحفظ پروگرام سے انشاءاللہ مدد کریں گے انجیوز کے ساتھ ملکے پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں بیت المال بیت المال فنڈ کرے گا دس ہزار یتیم بچوں کو اگلے چار سال میں یہ ٹارگٹ رکھا ہے ہم نے بیت المال کے لیے کہ اگلے چار سال میں دس ہزار یتیم بچوں کے لیے انہوں نے ہومز بنانے ہیں جس طرح سویٹ ہومز ہے انہوں نے وہ بنانے ہیں ہم نے آپ کے لیے یہ جو ہیلت پولیسی ہے اس کے دو پہلو ہیں جو ہمارا انصاف کارٹ کی جو میں بات کر رہا تھا وہ اٹھتیس ڈسٹرکٹ کے اندر تیتیس لاکھ لوگوں کو اگلے چار سال میں کور کریں گے اور اس میں تیتیس ارب روپیہ ہم نے یہ انصاف انشورنس کو پر ڈالے اور دوسرا اور جو انصاف کارٹ جن کو نہیں ملے گا ان کو ہم تحفظ پروگرام کے نیچے ان کے لیے بھی ہم ہیلت کوریج پروائیڈ کریں گے پھر آگیا جی یہ پاکستان کا بہت بڑا ایک ایشو ہے اور وہی جو سٹنٹنگ میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی ہم نے اب ناؤ پولیسیز بنائی ہیں سٹنٹنگ یہ نیوٹرشن کے لیے غزہ لوگوں کی ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ اس کا بہت بڑا اثر جا رہا ہے معاشرے پہ ہمارے بچوں کو غزہ ٹھیک نہیں ملتی اور خاص طور پر ماں کو اور جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا ایشو ہے تو اس کے اوپر ہم نے اس کا ایک پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور پہلے ہم نے سوچ رہا تھا صرف کہ ان کو ہم ان کو پیکج دیں گے جو نیوٹرشن پیکج ہیں لیکن اب ہم نے جو سروے جو لیٹس چیزیں پتا چلی ہیں کہ ان کے لیے سٹنٹنگ گندہ پانی پینے کے وجہ سے بھی ہوتی ہے تو ہم نے پورا اس پہ بھی کام کرنا ہے اور پھر سینٹیشن یہ جو سیورج سسٹم ہے جو جو گندگی ہے وہ کلین اور گرین پاکستان کے اندر وہ بھی پوری ساتھ ساتھ کیمپین چلائیں گے کیونکہ وہ صرف غزائی نہیں ہیں گندہ پانی بھی ہے اور اس کے ساتھ جو کہ گندگی ہے پھر ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹس کے اندر ہم نے ڈی ورمنگ یہ جو کیڑے ہو جاتے ہیں پیٹ میں بچوں کے اس کی ڈرگز دینی ہے آئین اور فولک ایسڈ جو کی جس کی کمی ہوتی ہے مایکرو نیوٹرنٹس سپلیمنٹس انیمیا ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے تو اس کے لیے بریسٹ فیڈنگ کی اس کی ہم نے پوری اویرنس شروع کرنی ہے اور ایک اپنے پرائی منسٹر آفیس میں ایک پہلی دفعہ کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے نیوٹریشن کا ایک ملٹی سیکٹوریل نیوٹریشن کوارڈنیٹنگ باڈی بنانی ہے یعنی کہ جو سارے پاکستان میں نیوٹریشن کا ہم جو پورا دھیان رکھیں گے وہ میرے پرائی منسٹر آفیس کے اندر ایک جگہ ہوگی آفیس ہوگا اب میں اس کی وجہ دیکھیں ایک چیز ایک ایک سننا ایک چیز دیکھیں ہم نے سروے کروائی دودھ آرہا تھا شہروں کے اندر اور دودھ کی ہم نے پنجاب کے اندر ہم نے وہ انسپیکٹرز کو بھیجا ٹیسٹ کرنے کے لیے دودھ آپ کو خوف ہوگا یہ چیز سن کے تقریباً پجتر فیصد جو کھلا دودھ ملتا ہے آپ کو وہ پینے کے قابل نہیں ہے پجتر فیصد کئی جگہ ایسی چیزیں دیکھیں ایک شہر کے اندر جب انویسٹیگیٹ کیا تو وہ سارا شہر جو شہر جو وہ سمجھ رہا تھا وہ دودھ پی رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں تھا وہ کوئی واشنگ مشین میں پاودر شاودر ڈال کے چیزیں بنائی جاتی تھی جس میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں تھے جو دودھ میں جو بچارے بچوں کو ملتے ہیں آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے بچوں سے بچوں کو اگر دودھ ہی صحیح نہیں مل رہا تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہماری فیوٹر پہ جا رہا ہے اس لیے یہ بہت سیرے سے شو ہے دودھ کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا دو شہروں کے اندر تو اسلام آباد اور لاہور سے ہم شروع کر رہے ہیں ایکسپریمنٹ کہ ہم نے کیسے دودھ کے اوپر کنٹرولز لے کے آنے تاکہ لوگوں کو دودھ صحیح ملے لیکن جو اب تک دودھ مل رہا ہے پھر ہم نے خواتین کے لیے ایک ہم نے ان کو کس طرح ہم نے ان کی مدد کرنی ہے تو ایک ہم نے طریقہ یہ ہے کہ گاؤں کے اندر اور خاص طور پر جو غربت اس وقت پاکستان میں بڑھتی جاری ہے وہ دھیات کے اندر ہے تو گاؤں کی عورتوں کو ہم نے کیسے مدد کرنی ہیں تو ہم نے ان کے لیے بکریاں پروائیڈ کرنی ہیں تاکہ ان کو دودھ ملیں بچوں کو دودھ ملیں اور 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 ایک اور ایک اور چیز دینی ہے اور دھیات میں عورتوں کو دیسی مرگیاں دینی ہے ہمارے کئی لوگ ہمارے ہمارے کئی لوگ شہروں میں ان کو اندازہ نہیں ہے یہ ساری دنیا میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ بارڈل ہے کہ لوگوں غریب لوگوں کی نیوٹریشن ان کو غزاب بیتر دینے کے لیے ان کی آمدنی بڑھانے کے لیے مرگیاں اور بکریاں یہ دو ایسی چیز ہیں جس سے انشاءاللہ بڑا دیات پر اکڑے گا پھر ہم نے کچن کچن گارڈننگ دیات کے اندر ان کو ہم نے خاص طور پر بھیج دیں گے سبزیوں ہوگانے کے لیے اپنے گھر کے ساتھ اپنے دیات کے اندر آسان ہے ان کے پاس جگہ ہوتی ہے سبزیاں ہوگائیں تاکہ ان کو غزاب صحیح ملے اور بیچنے کے لیے بھی ہو تاکہ اپنی آمدنی بہتر کریں پھر ہم نے ایڈبل آل کمپنیز کو کہیں گے کہ ان کو سیڈ پیکٹس دیں یہ ان سے ابھی ہماری بات چیز شروع ہو گئی ہے ان سے ہم پیکٹس لیں گے جو کہ ہم سارے غریب گھرانوں کے اندر دیات کے اندر دیں گے تاکہ ان کی آمدنی بڑھے پھر جو یوٹلیٹی یوٹلیٹی سٹورز ہیں ان کے اوپر میں نے ابھی سے کہ ادھر بھی ہم سیڈ ڈسٹریبوشن کریں گے یوٹلیٹی سٹورز کے اندر ادھر بھی ہم رکھیں گے بیج رکھیں گے تاکہ وہ غریب گھرانے میں لوگ لے جا سکے اپنے گھر میں اگا سکے اپنی غزاب بچوں کی اپنی بہتر کریں یہ ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ یہ وہ چیزیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت بڑا فرق ڈالتی ہیں جب ایک ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جو دس سال میں جمہوریت نے ہمارے سے بدلہ لیا دس سالوں میں وہ انہوں نے چھے ہزار عرب سے ہمارا کرزہ آج تیس ہزار عرب پہ ہے دن کا دن کا جو پرانے کرزوں کے اوپر ہم صرف سود دے رہے ہیں ہر روز کا وہ ہے چھے سو کروڑ روپیا تو اس لیے اس لیے جب آپ یہ میں یہ جو آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ سستی چیزیں ہیں جس ملک کے پاس پیسہ نہ ہو وہ پھر اپنا ذہن استعمال کرتا ہے کہ ہم نے کیسے جس طرح میں پھر سے کہا احساس ہونا چاہیے کیسے ہم اس طبقے کی مدد کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس آج پیسہ نہیں ہے لیکن ویسے یہ ہم شروع کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی برکت آ جائے گی ہمارے ملک میں کیونکہ آپ کو پتا یا نہیں پتا دعا سب کو کرنا چاہیے اگلے تین چار ہفتے میں جو ہماری وہ گیس اور تیل کے لیے جو کشتی کھڑی ہوئی ہے انشاءاللہ ہو سکتا اللہ کرم کرے گا اچھا جی ابھی نہیں میں ذرا پورا کر دوں کیونکہ ابھی میں نے کافی کافی بڑا یہ پروگرام ہے اور میں سانیا ڈاکٹر سانیا نشتر کو بہت خراجے پھر سے خراجتی سن پیش کرتا ہوں زبردست آپ نے کام کیا اچھا جی پھر پی ڈی 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 پرسنز ویڈ ڈیسیبیلٹیز جو سپیشل لوگ ہیں جن کو اللہ نے کسی وجہ سے بھی حادثے کی وجہ سے جن کے پاس جن کو ہماری ذمہ داری ہے یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب محظوروں کے لیے بھی انہوں نے سٹائپنڈ کیا تھے جب مدینہ کی ریاست تھی تو انشاءاللہ اور یورپ کے اندر آپ کدھر چلے جائیں ان کے لیے ہر جگہ ان کے لیے فسیلٹیز ہیں لیکن ہم بڑا مجھے بڑی بے حصی ہے اب تک ہمارے ملک میں تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے ابھی سے شروع کریں گے ایکسیس دیں گے ان کے لیے سپیشل جو سٹکس ہیں ویلچیرز ہیں کرچز ہیں جو بھی ایکپنٹ ہمیں چاہیے ہوگی ہم اپنے معذور لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے دیں گے بیس ہم جو جو ہمارے ڈسٹکس پیچھے رہ گئے ہیں ادھر ہم نے بیس سینٹرز بیس سینٹرز کھولیں گے پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ سے پی ڈیوی ڈیز کے لیے پھر ہمارے جو ورکرز ہیں جو مزدور ہیں میرد کش لوگ ہیں ان کے لیے میں اب آپ کو بتا دوں کہ ان کے لیے اور وہ ہمارے محنت کش لوگ جو کہ آج بیس ارب ڈالر جن کا رمیٹنسز کہاتا ہے پاکستان جس کی وجہ سے آج ہم ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے تو جو ہمارے اوبرسیز جو کام محنت کش لوگ کام کرنے باہر جاتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں گے سب سے پہلے ہم نے ہماری ساری جو ایمبسیز ہیں ان کے اندر کمیونٹی ویلفر اٹیچیز ہوں گے خاص لوگ ہوں گے جو کہ اوبرسیز پاکستان ہمارے مزدور کام کر رہے ہیں وہ خاص طور پر ان کی ضروریات کے لیے کیٹر کریں گے یہ پہلی دفعہ ہم نے سپیشل ویلفر اٹیچیز لگائے ہیں دوسری چیز جو پرٹیکٹور آف ایمیگریشن آفیسز ہیں مثلا جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کے ہم زیادہ لوگ رہیں گے تاکہ ان کو جو باہر جانے والے ہمارے مزدور ہیں ان کی مدد کی جائے ان کے لیے آسانیہ پیدا کیے جائیں آفیسز ہوں ان کو بتایا جائے ان کے حقوق کیا ہیں باہر جب جائیں گے تو ان کو غلط استعمال نہ کیا جائے تو پہلے سے ان کے لیے یہ بریفنگ سیشنز ہوں گے پھر وان ونڈو آپریشن ہوگا کہ اگر ایک مزدور نے باہر جانا ہے تو وہ دکے نہ کھاتا پھر مختلف ڈپارٹمنٹس پہ ایک وان ونڈو آپریشن ان کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں پھر ہم جو مزدور یہاں سے جائیں گے ان کو ہم ایک سال کے کانٹریکٹ پہ نہیں ہم پوری گورنمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی کہ تین سال کا کانٹریکٹ ملے ان کو کئی دفعہ وہ ایک سال کے لیے یعنی ایک سال کے لیے کانٹریکٹ پہ جاتے ہیں وہ پیسہ ہی نہیں بنا سکتے ایک سال کے اندر تو تین سال کے کانٹریکٹ کے لیے اور اس طرح گورنمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی پھر جو جو بچارے محنت کش لوگ ہیں کئی دفعہ وہ وہ واپس نہیں آ سکتے اپنے اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے کیونکہ وہ ٹکٹ نہیں افورٹ کر سکتے ان کے لیے ہم سپیشل فیرز ٹکٹس دیں گے ان کے تاکہ وہ واپس آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل سکے ہم نے جو لوگوں کے جن کے سر پچھت نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے سپیشل پروگرام کیا ہم پناہ گاہ جو ہم نے یہ شروع کی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور شہروں میں بنتی جا رہی ہیں ہر شہر کے اندر پناہ گاہ بنائیں گے ان کے لیے تاکہ ان کے پاس جگہ ہو اور جو ہم ایک انٹریس فری لون کرزہ دیں گے لوگوں کو سود کے بغیر اس کے لیے ہم نے ساڑھے چار عرب روپیہ الوکیٹ کر دی ہے اسد عمر نے بڑی فراخ دلی سے پانچ پانچ عرب روپیہ ہم نے الوکیٹ کر دی ہے یہ ان کے لیے جو بچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے ان کو ہم کرزے دیں گے تاکہ وہ گھر بنا سکیں کسانوں کے لیے بھی دیہات کے اندر بھی اور یہ پھر بڑھتا جائے گا انشاءاللہ پھر ہم اپنے پینشننز کے لیے جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں معاشرہ ان کا دھیان کئی دفعہ نہیں رکھتا غریب لوگ ہوتے ہیں غربت ہوتی ہے ہمیں پھر سے میں آپ کو ریمائنڈ کروانا جاتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ پینشنز خلافت راشتہ میں شروع کی گئے تھے اس سے پہلے کوئی کونسپ نہیں تھا اپنے بزرگوں کا دھیان رکھنے کا اس لیے ہم بس 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 ہم نے ایو بی آئی ان میں پینشنز میں ہم نے اضافے کا فیصلہ کیا ہے ساڑھے پانچ ہزار دو سو سے ساڑھے چھ ہزار پر پینشنز دے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بڑھتی جائیں گی اور پھر ہم ایک بائیومیٹرک سسٹم ہم اب استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ یہ بہت بڑے اس پہ بھی بڑی کرپشن تھی تو اب بائیومیٹرک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ان کو پیسہ مل سکے اور پھر بیت المال پانچ احساس گھر بنائے گا بڑھوں کے لیے اور انشاءاللہ وہ پھر ہم ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے جیسے جیسے پیسہ ہوتا جائے ہمارے پاس جیسے جیسے وہ گیس رکلتی جائے گی نا تو انشاءاللہ یہ کا آگے کرتے جائے گے اچھا اچھا جی آگے آگے اب ہمارے ہمارے سٹوڈنٹس ہمارے جو پاسماندہ علاقوں سے سٹوڈنٹس ہیں یا جو غریب گھرانوں سے ہمارے طالبل میں ہیں ان کے لیے بھی ہم نے اب فیصلہ کیا پہلے تو ان کو ہم جو کانسٹیٹوشن کا پچیس اے آرٹیکل ہے اس کو بتائیں گے کہ ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے تعلیم لینا تو انشاءاللہ پہلے تو ان کو پتا ہونا چاہیے جب ان کے پر احساس نہیں کریں گے اور جدر جدر گورنمنٹ کے سکول نہیں ہوں گے ہم انشاءاللہ ان بچوں کو واؤچرز دیں گے تاکہ وہ پرائیوٹ سکول میں جا کے تعلیم حاصل کرسکیں اور پھر ایک اور ہم چیز اب پورا زہر لگانے لگے ہیں ٹیلی ایڈوکیشن پہ اور جو جو اب موڈرن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں گے ای لرننگ جیسے کہتے ہیں وہ جدر جدر دور علاقے ہیں جدر ہمارے پاس سکول کہیں بھی نہیں ہیں تو ان کے لیے ان بچوں کے لیے انشاءاللہ ہم یہ انٹرنیٹ سروسز جو سارے پاکستان میں پھلائیں گے تاکہ وہ گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکے اور انشاءاللہ ان کو جو فون بھی اچھا ہم نے یہ لوگوں کو فون بھی پچھانی ہے تاکہ یہ موڈرن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں جو اب انیشل ریسرچ ہے کہ موبائل فون بھی جب لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس سے ایکسیس کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اوپر زندگی میں بہتر اپنے زندگی گزار سکتے ہیں پھر ہم نے تین ارب روپیہ ہائر ایڈوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان ڈسٹرکس میں یہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے دیں گے جو ڈسٹرکس پیچھے رہ گئی ہیں یہ میں اب تک ہمارا جو این ایف سی اوارڈ ہے وہ جاتا ہے عبادی کے لحاظ سے ہم نے اب این ایف سی اوارڈ میں بھی انشاءاللہ ڈسکشن شروع کریں گے لیکن جو پروینشل اوارڈز ہیں جو پروینشل فانانس اوارڈ ہے اس میں اب پورا کو جب ڈسٹرکس کو پیسے دیے جائیں گے ایڈوکیشن میں اس میں جو ڈسٹرکس پیچھے رہ گئی ہیں جو غریب ہیں جو پاس باندھا ہیں ان کو ہم زیادہ اوارڈ دیں گے ایک پچھلے ایک جو فانانس منسٹر ہیں پنجاب کے انہوں نے کیلکولیشن کی کہ راجنپور ڈسٹرکس جو پنجاب میں تقریباً سب سے پیچھے ہے اس میں پر کیپٹا عوصد خرچہ ایک انسان کے اوپر جو ڈیویلپنٹ فانڈ کا تھا وہ آتا ہے تکرین ڈھائی زار روپیہ اور لاہور میں ایک فرق کے اوپر عوصد خرچہ ستر ہزار روپیہ تو اتنا فرق ہے امیر اور غریب تو وہ تو پیچھے رہتے جائیں گے جو غریب ہے وہ تو پیچھے ہی رہ جائے گا اس لیے ہم جو آپ کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ یہ جو پروینشل فانانس اوارڈ ہے اس پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر پہلے ڈسٹرکٹ پیچھے اس کو زیادہ پیسہ دینا چاہیے بجائے اس کو کم پیسہ دینا چاہیے اب پھر کسانوں کے لیے پھر سے میں بتا دوں کہ اصل غربت دیہات کے اندر ہے اور اس لیے زیادہ در وہ شہر میں آتے ہیں تو دیہات میں کسانوں کے لیے ہم نے پورا اگریکلچر پالسی بنائی ہے وہ بڑی زبردست پالسی ہے اور انشاءاللہ وہ ابھی پبلک میں آپ کے سامنے آنا شروع ہوگی اس کے پر بھی بڑا کام کیا گیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ساری کوشش یہ ہے کہ جو چھوٹا کسان ہے اس کی مدد کی جائے ساری ہم کوشش یہ کر رہے ہیں اب تک جو سبسیڈی بھی ملتی ہے وہ بڑا کسان اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے چھوٹے کسان تک پہنچتی نہیں ہے چھوٹا کسان جو پیداوار بیجتا ہے وہ سستی بیجتا ہے اور جو وہ خریدتا ہے چیزیں وہ مہنگی خریدتا ہے کیونکہ اس کے پاس اور پھر بیچنے کے لیے اس کے پاس وہ نہ گدام ہوتا ہے نہ وہ رکھ سکتا ہے نہ اس کے پاس کرزیں چڑے ہوتے ہیں تو ساری کوشش یہ ہے کہ چھوٹے کسان کی مدد کی جائے اور جو چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولنگز ہے اس کے لیے ایک پورا پلان بنا رہے ہیں کوپریٹیوز کا کہ گورنمنٹ ان سب کو کٹا کری یہ چائنہ نے کیا تھا چائنہ نے جب لوگوں کو غربت سے اٹھایا تھا تو انہوں نے کوپریٹیوز بنا دی تھی پھر ان کی بلک میں ان کو چیزیں بیجتے تھے ان کا سمان اٹھاتے تھے تو یہ انشاءاللہ اس کی اب سے پوری ہماری پلاننگ شروع ہو گئی ہے پھر ہم نے دو چیزوں کے پر خاص طور پر زور دیا ہے لائف سٹاک وہ میں آپ کو بتا دیا ہے اس وقت اس وقت یاد رکھیں پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے لائف سٹاک کے اندر ہمارے پاس حلال میٹ کیونکہ ہم کسی نے توجہ نہیں دی ہمارا کوئی کانٹریبیوشن ہی نہیں ہے حلال میٹ بیجنے پہ حلال میٹ کی جو انٹرنیشنل ہر سال اس کی جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً دو ہزار ارب ڈالر کی ہے اس پر پاکستان کا شہر ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر پوری تیاری کر رہے ہیں ہم کہ ہم کیسے اور ابھی انویسٹرز بھی آئے ہیں ابھی ملیشیا سے انشاءاللہ یہ حلال میٹ کی اب ہم اس سے ایکسپورٹس بھی بڑھیں گے ہمارے پاس ڈالر بھی آئیں گے اور دوسری چیز جو ہیں فشریز اس کا بھی بہت بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں ہمارے پاس پورا کوئی ہزار کلومیٹر کا کوسٹ ہے اس کے اوپر بھی بڑی کم پاکستان کی کانٹریبیوشن ہے فشنگ کی اور پھر اندر شہروں کے اندر اندر علاقوں کے اندر ہم بڑی جگہ فشنگ کر سکتے ہیں کیج فشنگ جو چائنہ میں ایکسپورٹ ہے یہ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے تو ان سے ہم پوری مدد مانگ رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس ملک میں اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا لوگوں کا لیکن جو ایک چیز جو کسی کو جو ہمارے ان علاقوں میں جدر سیم ہیں جدر کچھ نہیں کچھ نہیں کر سکتے زمینے جو ضائع ہوئی ہوئے سیم ہیں اب پتہ چلے ہے کہ جو شرمس ہیں یہ بڑی زبردست ابھی شروع بھی ہو گیا ہے ایکسپرمٹس کے اوپر ہو گیا ہے وہ ان اس سیم کے پانی میں بڑے زبردست شرمپ ہوتے ہیں اور وہ اس کی شرمپ فارمنگ ہو سکتی ہے اور وہ بلکہ پاکستان کے لیے نہیں وہ ایکسپورٹ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں تو وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں اچھا جی آخر مزدور مزدوروں کے لیے پہلے تو جو مزدوروں کے سارے سیفٹی نیٹس تھے جو ان کے لیے قانون مزدوروں کی پروٹیکشن کے لیے بنے ہوئے تھے ان کو اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے ان کے پر عمل نہیں ہوتا اس کے پر ہم یہی ادھر سے شروع کریں گے لیبر منسٹری کے ساتھ اور پھر اور لوگوں کو لے کی آئیں گے یعنی مزدوروں کے حقوق ہیں لیکن نہ جو دہات میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے کوئی حقوق ہیں نہ وہ بچارے جو جس طرح بھٹا مزہور جو ان فارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں نہ ان کے کوئی ہیں نہ گھر میں کام کرنے والے جو نوکر ہیں ان کے کوئی حقوق ہیں نہ دہات میں جو خواتین کام کرتی ہیں دہات میں نہ ان کے کوئی حقوق ہیں تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ان سب کے ان سب کے ہم حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے ان سب کے لیے ہم ان کو فارمل سیکٹر میں لے کے آئیں گے ان کے رائٹس ہیں ان کے حقوق ہیں اور جو ان کئی دفعہ ایکسپلائٹیشن جو ہے یہ ختم کریں گے اور یہ ہوگا اس طرح کہ ان سب کا ڈیٹا بیس بنایا جائے گا اور ان کے لیے پھر پینشن سکیم بھی لے کے آئیں گے اچھا جی پھر نئی چیزیں نئے نئی چیزیں میں نے آپ کو کہا نا پیسہ تو ہمارے پاس بہت کام ہے اسد عمر جب میں بتاتا ہوں کہ اتنے عرب خرچ ہوں گے تو اسد عمر کی اور تھوڑے سے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں مشکل علاہت ہیں اس لیے ہم نے نئی نئی چیزیں سوچنی ہیں نئی چیزیں سوچنی ہیں تو نئی چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک کمپیٹیشن کرنی ہے ہم نے اپنے پڑے لکھے نوجوانوں کو یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو ان کو ہم کمپیٹیشنز دیں گے کہ مثلا ایک چھابڑی والا ہے اس کی کیسے آپ سوچیں کہ کیسے چھابڑی بہتر ہو سکتی ہے اس کی انکم بہتر ہو سکتی ہے پھر یہ جو آپ کانسٹیٹیوشن ایون ہے مثلا ہماری جو بلو ایریا ہے آپ نیو یوک کے اندر جائیں وہاں ساری جگہ لوگوں نے اپنے وہ ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں یا وہ چھابڑی لگائی ہوتی اور چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں یہاں اجازت نہیں ہم دیتے لوگوں کو یہاں ایلیٹ کی ایریاز بنے ہوئے جب اتنی زیادہ بے روزگاری ہے تو ہم کیوں نہیں ان کے لیے ہم ان کے لیے موقع دیں بلکہ ہم ان کے لیے بنا کے دیں اچھے سے سوچ سمجھ کے جس طرح ہمارے رنگ برنگے ٹرک ہیں ان کے اچھے سی چھابڑیاں ہوں وہ ہو ان کے وہ ٹھیلے ہوں اور اس کے اندر وہ بیچ سکے چیزیں روزگار مل سکے اور میں میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ اس کے اوپر کیوں نہیں کبھی تک اپنے کو پھر ہم ایک اور سوچ رہے تھے کہ یہ جو اتنی بڑی گندگی ساری جگہ ویسٹ ڈسپوزل کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے کوئی ترکی کو کانٹریکٹ دے دیتا ہے کہ آکر ہماری گندگی اٹھا ہو جس طرح ہمارے پاس کوئی پدا نہیں لوگوں کی کمی ہے تو ہم اس کے لیے نئی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے رکشوں رکشا کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کس طرح کہ وہ پیسے بھی بنائیں اور گندگی بھی اٹھائیں تو اس کے لیے نئی نئی چیزیں ہم نے اس کے پر کام شروع کیا ہوا ہے مایکرو کریڈٹ ہے ڈیلی ویجرز کے لیے آن لائن اب یہ بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے آن لائن کے پہلے سے پتا چال جائے مثلا کہ سب کو پتا آن لائن آ جائیں کہ اگر کسی نے کسی کو گھر میں نوکر چاہیے کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ سارا کچھ انفرمیشن ہم اب خود جمع کر کے تو لوگوں کو دیں گے تاکہ آسان اور لوگوں کے لیے نوکریہ ڈونڈنے کے لیے اچھا جی آخری تین چیزیں جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک پہلے پروگرام تھا بسپ یعنی جہاں ہم لوگوں کو سروے کر کے کیش دیتے تھے ابھی پچھلے کئی سالوں سے جب سے میرا فعل میں پانچھے سالوں سے سروے کے مطابق جو سب سے غریب گھرانے تھے ان کو کیش پیمنٹس دی جاتی تھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیش پیمنٹس اب ان کو اوپر لائے جائے ان کی مدد کی جائے ان کو ہنر سکھائے جائیں سکل سکھائے جائیں ان کو چیزیں دی جائیں جن سے کیش مریں تو یہ اس کے اوپر اب پورا کام ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے ٹریننگ کے لیے تاکہ ان کو ٹرین کر سکیں اور پھر ایسٹس دے سکیں جس طرح میں آپ کو کسی کو گائے دے دیں کسی کو بھینس دے دیں تاکہ وہ صرف کیش ہی نہ لیں وہ اپنی روزی بھی کما سکیں وہ اپنی بزنس کر سکیں تو اس کے لیے پچیس عرب روپیہ ہم نے پاکستان پاورٹی لیویشن فنڈ اور نیشنل پاورٹی گریجویشن میں ڈالے پھر یہ ایسٹس ٹرانسپر ہے مثلا یہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے آسان کریں ان کو کوئی دکان لے دیں ان کو کچھ لے دیں تو اس کے لیے پانچ عرب مزید اور ہم نے ڈالے اور پھر ہم نے رولل سپورٹ پروگرامز ہیں بڑے اچھے چل رہے ہیں سارے گلگت بلتستان میں آغ خان کا پروگرام ہے رولل سپورٹ پروگرام یہاں ہیں ان کی ہم پوری ایکسپرٹیز لیں گے یہ سارا لوگوں کی گریجویٹ کرنے کے لیے لوگوں کی یعنی ان کو ہتھیار دینے کے لیے تاکہ وہ خود اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں پھر مایکرو فائننس یہ وہ چالیس مایکرو فائننس انسٹیوشنز پاکستان میں چالیس مایکرو فائننس انسٹیوشنز چار سو عرب روپیہ ان کے پاس ہے جو کہ یہ غریبوں کو دے سکتے ہیں ہم نے ان کی اور مدد کرنی ہے مایکرو فائننس کی ہم نے مدد کرنی ہے کہ کمیشل بینکس کو سٹیٹ بینک کہے گا کہ ان مایکرو فائننس کمپنیز کو اور پیسہ دے تاکہ لوگ مایکرو فائننس لے سکیں اور اپنی مدد کر سکیں نوجوان نوجوان بزنسز کر سکیں تو یہ مایکرو فائننس کے اوپر ہم انشاءاللہ چار سو عرب سے اور بھی مزید کوشش کریں گے کہ پیسہ بڑھائے جائے تاکہ لوگ بزنس کر کے اپنے پیر پر کھڑے ہو سکیں اچھا جی اور آئیٹی سیکٹر جو اب پاکستان میں اور دنیا میں ایک ایسی چیز آئی ہے جس کے اوپر ابھی ہم نے اتنی توجہ نہیں دی اس سے بہت زیادہ آئیٹی سے بہت زیادہ نوکریاں بن سکتی ہیں خاص طور پر یہ ازاد کر دیتی ہیں آفس نہیں جانا پڑتا خواتین گھروں میں کام کر سکتی ہیں اگر ان کو ہم سکلز دے دیں آئیٹی کے تو اور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اگر صرف ہم نے ان کو براد بینڈ دینا ہے ان کو ہم نے کنیکٹیوٹی دینا ہے تو وہ ہر علاقے کے اندر سے ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بھی وہ اپنی روزی کما سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی بھی پوری اب کوشش ہے کہ ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ ہم ساری گورنمنٹ کو ہی گورنمنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں تو اس سے بھی اور زیادہ سارے پاکستان میں کنیکٹیوٹی ہماری پوری کوشش ہے کہ بارہ سو گاؤں کے اندر اور جو پنتالیس سب سے غریب ڈسٹکٹس ہیں جہاں تین کورڈ لوگوں کو فرق پڑے گا ادھر ہم کنیکٹیوٹی اب دے رہے ہیں آگے اچھا ٹیکنیکل اور وکیشنل ٹریننگ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ لوگوں کو ٹیکنیکل سکلز دے دیتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے اپنی اپنے آپ کو ویلیو ایٹ کرنا وہ اگر اگر آپ اگر ایک مزدور ہوتا ہے اس کو جتی وہ اگر سو روپیہ کماتا ہے تو اگر اس کو آپ سکل دے دیتے ہیں وہ پانچ سو روپیہ کماتا سکتا ہے تو پورا اب ہم زور لگا رہے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اوپر ہم اور ہم نے یہ بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ سکولوں کے اندر ہم نے جو کریکلم ہیں اس کے اندر ہم نے ان کو ہنر سکھانا شروع کرنا ہے اور یہ تو اس کے لیے ہم نے بھی اب آٹھ فنگ کلاس میں شروع کر دیں گے بچوں کو سکلز ایڈوکیشن دینے کے لیے اور جو یہ جو ہماری انسٹیوٹس ہیں سکل ایڈوکیشن دینے کے لیے اس میں اٹھارہ سال عمر ہے اس کو ہم کم کر کے پندرہ سال لے آئیں گے تاکہ پہلے سے ہی بچوں کو مہتنی سکلز ایڈوکیشن اور پھر اپرنٹنشپ ہے یہ بھی ایک یہ شروع کیا تھا کے پی میں ہم نے کہ سٹوڈنٹس کو جا کے کام کریں اور سکلز سیکھیں پیکٹریز میں آفیسز میں تو اس کو بھی اب ہم پوری طرح آگے بڑھائیں گے یہ جو ہماری جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی اوورسیز مارکٹ کے اندر جو نوکریاں لینے جاتے ہیں اس میں ہم اب جو نیف ٹیک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر جو اب تک بدقسمتی سے جو ان کی سٹینڈرز بڑی نیچے آئیں جتنا ہم سرٹیفیکیشن بہتر اپنے اوورسیز پاکستان یہ جو جو کام کرنے جاتے ہیں مزدور باہر جتنا ہم ان کو ٹرین کر کے بھیجیں گے اتنا زیادہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوگا ان کے لیے ہم نے اب نیف ٹیک کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں شفقت محمود بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایڈوکیشن مینسٹر اور ان کو پتا ہے کہ ہم نے بڑا اس کے پر امرجنسی کام کرنا تاکہ ہماری لیبر فورس کی اکوالٹی بہتر ہو اور وہ پاکستان کا بھی فائدہ کروائیں گے اپنا بھی فائدہ کروائیں گے فلپینز کے کم جاتے ہیں باہر ورکرز پاکستان کے زیادہ ورکرز ہیں باہر جو مزدور کام کرنے جاتے ہیں لیکن فلپینز پاکستان سے رمیٹنسز بہت زیادہ لیتا ہے ہم اگر بیس عرب لیتے ہیں ان کی پینتیس عرب ہے کم ورکرز ہیں کیونکہ ان کو سکلز ٹریننگ کروا کے بھیجتے ہیں تو کیونکہ ہمارے پاس ورک فورس ہے ہم انشاءاللہ ان کی اب ٹریننگ کروا کے بھیجا کریں گے اور ہم نے پوری مدد کر رہے ہیں جو باہر سے ورکرز بھیجتے ہیں پیسے ان کی بھی ہم مدد کر رہے ہیں ان کی اگر سو ڈالر سے کم وہ بھیجتے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کی بینکنگ فیس عادی کر دیں تاکہ تاکہ ان کو چارجز کم تاکہ وہ بینکنگ سسٹم سے اپنا پیسہ پاکستان بھیجے اور آخری دو جیزیں خواتین کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی خواتین ان کو ان کو آپ نگلیک کریں ان کو خوراک نہ ملے ان کو تعلیم نہ ملے بدقسمتی سے پاکستان کا حالات اتنا پڑا ہے کہ ہم نے ہم سارے برے صغیر میں سب سے کم ویسے بھی پاکستان کی لٹرسی ریٹ ہے اور اس کے علاوہ عورتوں کی سب سے کم ہے تو جو اس وقت پاکستان کا بہت بڑا پرابلم ہے ہماری جو عبادی سب سے تیزی سے پاکستان کی عبادی بڑھ رہی ہے یہ ہم کبھی دو چیزوں سے یہ رکھ سکتی ہے ایک پرائمری ایڈوکیشن اور ایک پرائمری ہیلتھ کیر اور خاص طور پر خواتین کی ایڈوکیشن اور ان کی ہیلتھ کیر اس میں سب سے پیچھے ہے پاکستان لہٰذا ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر ہم سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں اپنی خواتین کے لیے جو ہمارا جو ہم ایڈوکیشن واؤچرز دیں گے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے جو واؤچرز دیں گے پاسماندہ علاقوں میں اس میں سے پچاس فیصد خواتین کو دی جائیں گی بچیوں کو دی جائیں گی اور جو جو ہم مدد کریں گے دیاتی علاقوں کے اندر عورتوں کو ریمورٹ دیسٹکس میں دیاتوں کے اندر اوپر آنے کے لیے مثلا یہی جو میں نے آپ کو شروع میں کہہ بیٹھا ہوں ان کی پوری مدد کریں گے ان کو تاکہ وہ گریجویٹ کریں ان کے لیے جس طرح کوئی نہ کوئی ذریعہ گائے بہنس ان کو دیں گے مرگیاں دیں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو اٹھا سکے عورتوں کے لیے ایکول آپچورٹیز کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ یہاں سے پورا ہم ڈرائیو کریں گے اور اور یہ جب جو بھی اب ہمارے جو ہاؤزنگ ہے پچاس لاکھ گھر جو ہم انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں اسی اپریل کے مہینے میں جو بھی ہوگا ہمارے جو جو ہم ہاؤزز دیں گے اس کے اندر جوائنٹ اونرشپ دیں گے مرد کو اور عورت کو جوائنٹ اونرشپ ہوگی کہ یہ صرف آدمی کو نہیں ہوگی ہم نے ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی سکول گورنمنٹ کے سکولز ہوں گے اور جو بھی بی ایچ یوز ہوں گے اس کے باہر پورا ایک انفرمیشن دیا ہوگا کہ کتنا بجٹ ہے اس کا کتنا پیسہ وہاں بجٹ دے رہے ہیں اور کتنے سٹاپ میمبرز ہیں ان کی تنخواہیں کتنی ہیں تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ پبلک کا پیسہ یہ عوام کی خدمت کے لیے ہیں اور اس کے لیے ہم کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ انفرمیشن پورا ڈسپلے ہوگا بی ایچ یوز ہاسپیکل سکولز پہ اور جو کوپریٹس ہیں اب تک جو بڑی بڑی کوپریشنز ہیں یہ بھی مدد کرتے ہیں یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں چیاریٹی کے اوپر لیکن اس باری ہم ان کو ڈیریکٹ کریں گے کیونکہ یہاں سے سارا کنٹرول ہوگا ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہوگا ہمیں پتہ ہوگا غربت کے درہ کتنی تو ان کو بقاعدہ ڈیریکٹ کیا جائے گا کہ یہ کوپریٹ اس ایریا میں ہیلپ کرے اور فلانی بڑی کوپریشن فلانی ایریا میں ہیلپ کرے ایک کورڈنیڈیڈ ایفٹ ہو جو ابھی تک سارے اپنے اپنے ایریاز کر رہے ہیں اور بڑی ڈیپلیکیشن بہت زیادہ ہے ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے پہلے پختون فاہ میں ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے یاد رکھیں بلدیاتی نظام کا مطلب جب آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں وہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالنے کا پختون فاہ میں پچھلے پانچ سال کے اندر ڈاکٹر سانیا نشتر جو سب سے جس سوپے نے غربت سب سے تیزی سے کم کی وہ پختون فاہ تھا اور اس میں پختون فاہ کی کامیابی یہ تھی کہ ایک تو لوکل گورنمنٹ سسٹم بڑا اچھا تھا بلدیاتی نظام لوگوں کے پاس گاؤں کی ویلیج کاؤنسلز کے الیکشنز تھے تو گاؤں کی لیول کے اوپر الیکٹڈ لوگ تھے تو ایک اس کا بڑا فائدہ تھا اور بھی تھا ٹورزم بہت بڑا ایلیمنٹ تھا کیونکہ پہاڑی علاقوں میں جب ٹورزم گئی تو لوگوں کو خوشحالی آئی تو ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم جو اب ہم لے کے آ رہے ہیں پنجاب میں اور پختون فاہ میں وہ ہم نے جو غلطیاں کی تھے پچھلے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں وہ ساری چینج کر کے انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں ہم نے ایک اور فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر جو بھی کھوکے لگیں گے جو بھی چھوٹی دکانیں لگیں گی ہسپٹلز میں ریلوے سٹیشنز پہ ہر جگہ جو ہمارے ڈیٹا بیس کے اوپر جو غریب لوگوں کے ان کا ہر جگہ کوٹا ہوگا تو ہر جگہ غریب لوگوں کو ہم دکانوں میں اور ہسپٹلز میں جگہ دیں گے اور پھر جو ٹاؤن اور تحصیل کمیٹیز ہیں ادھر بھی جب وہاں جب آکشنز ہوتی ہیں یہ پیسے آپ کو نہیں پتا ہوگا یہ یہ سامنے نہیں اوپر شاید پتا ہو کہ یہ جو ہماری ٹاؤن اور تحصیل کمیٹیز بنتی ہیں یہ آکشنز ہوتی ہیں ادھر ہم ہر جگہ جدھر بھی آکشنز ہوں گی ادھر ہم ایک کوٹا رکھیں گے دکانوں کا کہ جو ہم سپیسیفکلی غریب لوگوں کو دیں گے مارکٹنگ کمیٹیز مارکٹنگ کمیٹیز میں بھی جو ہمارے ڈیٹا بیس پہ غریب لوگوں کو ان کو ڈالیں گے اور جتنی بھی ڈیولپنٹ سکیمز ہوں گی جتنے بھی ہمارے گھر بن رہے ہیں جتنے بھی ہمارے اب جو انشاءاللہ اگلے مہینے سے شروع ہو رہے ہیں ہمارا جو ہاؤزنگ سکیمز ان ساری سکیمز کے اندر غریبوں کا کوٹا ہوگا ان کے گھروں کا کوٹا ہوگا جہاں ملیں گے اور پھر سب سے امپورٹن چیز کچھی عبادی اب اسلام عباد میں کچھی عبادی ہیں آپ کی ہم نے ایک پلان بنائے ہیں جو دنیا میں اور ملک بھی کرتے ہیں ہم نے کچھی عبادیوں کے اندر آپ ان کے لیے سب کو پہلے ریجسٹر کریں گے اس ایریا کے اندر پھر ہم ڈیویلپرز لے کی آئیں گے اور ان کے لیے پھر ہم زبردست قسم کے فلیٹس بنائیں گے اور پھر ان کو پورا ملکانہ حقوق دیں گے یہ اور ملکوں نے ترکی نے کیا ہے ہندوستان میں کئی علاقوں میں ہوا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک کچھی عبادیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کوئی نابچاروں کے پاس کوئی سورج ہے نہ سسٹم ہے نہ کچھ ہے اللیگل ہیں نام ان کے وہ زمینیں نہیں ہیں اور بڑی دیر سے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں تو ہم نے اب پورا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہماری ہاؤزنگ سکیمز جو سارے پاکستان میں بننے والی ہیں شروع ہو گئی اس میں جو کچھی عبادیوں کے اندر ہم نے اسلام آباد میں پتہ نہیں تین چار بڑی کچھی عبادی ہیں تو ادھر بڑا مہنگی زمین ہیں تو اس زمین کو ادھر سے ہم ڈیویلپرز کو وہ ایک زمین دیں گے تاکہ وہ وہاں اپنا کمرشل کر دیں اور ساتھ پورے ان کے غریبوں کے لیے جو کچھی عبادی میں رہتے ہیں ان کے لیے پورے فلیٹس ان کے اپنے نام پہ کھڑے کر دیں خریب کنی گا خریب کنی گا خریب کنی گا جی میں میں اب آخر میں ہم نے آخر میں میں جی آخر میں پھر سے اپنی 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 ساری جو میری پارٹی ہے جو میرے وزیر ہیں ان سب کو میں ایک پیغام آخر میں دینا چاہتا ہوں ایک میں ابھی نہیں ابھی نہیں بس بس سنیں پلیز سنیں سنیں اچھا جی میرے سب کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اپنے جو میرے منسٹرز ہیں سب کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ساری آپ کی منسٹریز ہیں جب بھی کوئی پی سی ون بنتا ہے اس میں یہ سوچیں کہ اس پی سی ون میں ایک غریب آدمی کا کیا شیئر ہے یعنی جب آپ پولیسی بنائیں یہ یاد رکھیں کہ ہماری تقریباً چالیس فیصد لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بیسک نیسیٹیز نہیں بنیادی چیزیں نہیں تو جب بھی آپ پولیسیز بنائیں گے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اس سے کیسے عام آدمی کا فائدہ ہوگا کیسے آپ کسی کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں جو میرا زندگی کا تجربہ ہے صرف اللہ ہمارے سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں احساس ہو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے میں بس ہم یہ سوچیں کہ ہم اگر اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو جو باقی اس ملک میں ہیں ان کو بھی اچھی زندگی گزارنے چاہیے ہمارے میں صرف احساس چاہیے اور ہمیں صرف کوشش کرنے چاہیے میری ساری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ کوشش کوشش اور نیت انسان کی کامیابی اللہ دیتا ہے شکریہ موسیقی